ہمارے ساتھ حکیم اسلم جاویز صاحب ہیں ہر سال تقریباً پچیس سال سے حکیم اجمل خان ایوارڈ یہ کرا رہے ہیں جس کو لے کل کل تقریب ہونے والی ہے ہم ان سے بات کریں گے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی صحافت کے جو میدان میں ہیں رویش کمار جو جانے مانے پترکار ہیں جن کی فین فالوئرز بہت زیادہ ہے ان کو ایوارڈ دیا جانے والا ہے کل کیا کہیں گے اسلم صاحب کتنی کٹیگریز اس میں ہوتی ہیں اور جب تقریباً پچیس سال صاحب اس کو کرتے چلے آ رہے ہیں کتنا بڑا اس کو ٹاسک مانتے ہیں اور کیا مقصد ہے دیکھئے ان سب اس آوارڈ کا مقصد دینے کا صرف اور صرف مسئول ملک حکیم انخان صاحب کی جو خدمات رہی ہیں ان کو ہمیں حکیم صاحب کو ایک طریقے سے خراجی عقیدت پیش کرنا ہوتا ہے وہ ایک صحافی بھی تھے وہ ایک شاعر بھی تھے جامعہ ملے اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا ان کے ذریعے طبیہ کالج کو قائم کیا گیا دلی والے تھے اور انہوں نے بہت ساری خدمات ہیں بہت سارے فیلڈز میں ان کی تو ہم چاہتے ہیں کہ حکیم صاحب کی خدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام ہم نائنٹین نائنٹی فائیو سے ماشاء اللہ لگاتار حکیم اجور خان کی لوبل اوارڈ دیتے چلے آ رہے ہیں اس بار یہ پروگرام انشاءاللہ کل یونانی ڈے منایا جائے گا اور حکیم صاحب کی یاد میں اوارڈ دیے جائیں گے جس میں اس بار ہم تقریباً 21 لوگوں کو اوارڈ دینے جا رہے ہیں جس میں طبیب ہیں وید ہیں اوموپیٹک فیزیشن ہیں اور دواساز ادارے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن میں جو ہیں ڈاکٹر محسن ولی صاحب کو بھی اوارڈ دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک خاص نام جو ہے ہمارے ذہن میں جنہوں نے جو ہے ہندوستان میں ایک صحافت کو ایک نیا نام دیا ہے نیا ایک طریقہ جیسے کہتے ہیں نور دیا ہے مینار دیا ہے ان کا نام ہے جناب رویش کمار صاحب جو انڈی ٹی وی میں کام کرتے ہیں اور آج کل بڑے مشہور اور مقبول ہیں ہم ان کی خیدرمات کا اعتراف کرنے کے لئے انشاءاللہ کل حکیم اجمل خان کی لوگل اوارڈ انڈیا اسلامی کلچر سینٹر میں تین بجے پناہ مناخت کیا جائے گا جس میں جو ہے صافیوں کو طبیبوں کو ویدوں کو ہمیپیٹک فیزیشنز کو اوارڈ دیے جائیں گے جس طرح سے آپ تقویم پچیس سال سے حکیم صاحب کے نام پر کرتے چلے رہے ہیں جس طرح سے ساری دوائی کمپنیوں کو کچھ حکیموں کو آپ اوارڈ دیتے ہیں تو کس طرح سے اس کو آپ مانتے ہیں کہ یہ بڑا کنٹیبیوشن ہے آپ کی طرف سے دیکھیں میری طرح میں تو کیونکہ طب کا طالب ہوں میں حکیم ہوں میں نے دلی نیوستی سے اس ادارے سے بیو ایم ایس پاس کیا ہے جس کو حکیم صاحب نے اس زمانے میں بنایا تھا اور آج میں اسی کا طالب ہوں میرے صرف یہ ہے کہ مجھے یونانی سے محبت ہے یونانی میں ہم کلنک بھی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یونانی کی مقبولیت ہو ایک ہم نے نعرہ دیا تھا نائنٹین نائنٹی فائیو میں کہ یونانی ہر گھر میں مقبول ہو تو ہم چاہتے ہیں یونانی ان ایوری ہوم اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہماری جو ہے کارکرد کی جاری ہے اور ماشاءاللہ آپ سب بھی دیکھتے ہیں خود شگل تھا بھی آپ بھی اس سے واقف ہیں کہ کتنے عرصے سے ہم یہ پروگرام کرتے چلے آ رہے ہیں جس میں سب لوگ ہماری ہیلپ کرتے ہیں سب لوگ جو ہے یونانی کے لوگ جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں اور سب سے گزارش ہے کہ سب لوگ اس میں شامل ہو کر آریو ویدک کو کتنا بڑا چلنج مانتے ہیں جس طرح سے ابھی پچھلے پانچھے سال میں دیکھا جائے تو بقاعدہ اس کے لئے ایک منترالے بنا دیا گیا ہے آیوش لیکن یونانی کو کس طرح سے فروغ ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا ہے آیوش جو منسٹری ہے نا شگل بھائی وہ جو ہے یونانی بھی اسی میں شامل ہے لیکن یونانی کو فروغ بہرحال آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ یونانی کو اتنا فروغ نہیں مل پا رہا جتنا آیرو وید کو ملتا ہے تو ہماری یہی ڈیمانڈ رہتی ہے حکومت سے وزارت آیوش سے اور ہماری دلی سرکار جو بنے گی اب آرون کیجریوال سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ طبیہ کالج کو ایک یونیورسٹی بنائیں حکیم صاحب کو جو ہے بھارت رتن دیا جانا چاہیے اور ایک ایمز کی طرز پر ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے دلی میں اس طرح سے آیرو ویدی کا ایمز موجود ہے دلی میں تو یونانی کا ایک ایمز بنائے جائے یہی ہماری حکومت سے مانگ رہے گی ڈیمانڈ رہے گی اور اس طرح حکومت دھیان دیں یونانی میں کون کون سے اگر مکھے طور پر دیکھا جائے کون کون سے ایسے طریقے علاج ہیں جو بہت ہی کارامد ہیں یونانی میں دیکھئے کئی طریقے یونانی میں جتنے بھی ویسے تو دیکھئے سب ہی مرز کا علاج ہوتا ہے بہت اچھا علاج سکن پرابلمز کا ہوتا ہے بہت اچھا پرابلمز جو ہے پوشیدہ مراز کا علاج ہوتا ہے اس کے علاوہ جو کمیونکیبل ڈیزیز ہوتی ہیں جو وائرس کے ذریعے پھیننے والی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کورونا وائرس بھی ہے اس سے ایمینیٹی کو بڑھانے والی دوائیاں یونانی میں بہت زیادہ ہیں اور یونانی میں لیور کا علاج بہت بچہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو جوڑوں کے درد کا خاص طور سے بہت اچھا علاج مانا جاتا ہے یونانی میں علاج تو سبھی چیزوں کا ہے لیکن خاص طور سے جو بیماریاں جو ہیں ایمینیٹی کی پرابلم سے یا قوت مدافیت کی وجہ سے ہوتی ہیں ان میں بہت اچھا رول ہے اور ہمارا جو علاج ہے یہ نیچرل دوائیاں ہوتی ہیں ان کے کوئی نقصانات نہیں ہوتے ہیں فائدہ مند دوائی ہے ہمیشہ آپ سب جانتے ہیں کہ یونانی کے کوئی اثر انداز جو ہے ہمارے جسم پر نہیں ہوتی ایک آخر سوال پچھلے کچھ سالوں میں دیکھنے میں آیا کچھ نئی کمپنیاں بھی سامنے آ رہی ہیں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں طریقہ علاج بڑھ رہا ہے بلکل یونانی کی مقبولیت بڑھ رہی ہے اس میں کیونکہ یونانی کے جو طبیب ہیں وہ بھی بہت کام کر رہے ہیں انڈی جوئل طور پر جیسے کہ ہم ہم ہیں ہم صرف یونانیوں پریکٹس کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں بینگلور میں ہیدر آباد میں سب جگہ نئی کمپنیاں شامل ہو رہی ہیں کہ ایک کمپنی جس نے ہمیں اس بار تاؤن دیا ہے ہمارے اشتراک سے پروگرام ہو رہا ہے ہلال ہربل ریمیڈیز اس نے وہ بھی ساؤت کی کمپنی ہیں ہیدر آباد کی وہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں نئی کمپنیاں وجود میں آ رہی ہیں بہت ساری کمپنیاں ماشاء اللہ پہلے تو ایک دو کمپنیاں ہوا کرتی تھی ہمدرد اور شما لیکن آج تو دیکھیں ریکس ہے ہلال ہربل ریمیڈیز بقائی بہت ساری کمپنیاں ہیں جن کو کئی کمپنی کو ہم آ وارڈ بھی دینے جارہے ہیں جامعہ ریمیڈیز ایک دیوبند کی اس کو وہ بھی کام کر رہے ہیں تو ماشاء اللہ ترقی ہو رہی ہے لیکن اپنے لیویل پر ہو رہی ہے حکومت کی سطح پر اگر ہمیں تھوڑا سا تھوڑا سا پوش اپ مل جائے تو انشاءاللہ ہم بہت کام کریں گے شکریہ اگر حکومت کی طرف سے کچھ پوش اپ مل جائے کچھ بیک اپ مل جائے تو یہ طریقہ علاج اور زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے اور روزگار سے بھی پورا مسئلہ یہ حل ہو سکتا ہے دلی سے کامنا پرسن فیزی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکریہ موسیقی